اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے شازیب کمر اور میرے چینل کرنے میں انبوکسنگ انرویویز شازید سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو پورا اند تک دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ دوست اب آپ بڑے چھتے کمنٹس کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ساری محنت فصول ہو جاتی ہے تو آج کے ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ جو ہے سکارٹ برائٹ جو ہے وہ لے کر آیا ہوں میں آپ کے لئے سب سے اچھی جو تار ہے برطن کو اگر برطن آپ کے جل چکے ہو یا کوئی چیز اس طرح کی کالک وغیرہ جو جم گئی ہو زیادہ پکانے سے نہ اتر رہی ہو وہ یہ ہے سٹینلس سٹیل سکربر ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کی تار ہے یہ ناب کے ہاتھوں پر لگتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور صفائی بڑی زبردست قسم کی کرتی ہے یہ رسٹ فری نہ اس تار کو زنگ لگتا ہے نہ ایکسٹرا سٹرونگ ہے نوانگ لاسٹنگ آئیڈیل فور کلیننگ پورس پینز این گریل اچھے نشان بھی نہیں ڈالتی برطن پر اور گند بھی جو آپ کا رسٹ وغیرہ کوئی اگر لگی ہوئے وہ بھی اتار دیتی ہے ٹھیک ہے دس پروڈکٹ میں سکرچ دو ناٹ یوز دی ڈیلیگیٹ سرفیسز وہ کہتے ہیں جو یہ پر جو پروڈکٹ میں بھی یعنی ہو سکتا ہے سکرچز ڈال دے تو زیادہ زور سے ڈیلیگیٹ سرفیسز پہ نہ یعنی کہ جو بہت زیادہ شائنی والی ہے اس پر نہ یہ آپ رکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کیپ آوٹ فرامری چیلڈرن چیلڈرن سے بچانی چاہیے ہر چیز بچوں کو بتا نہیں ہوتا یہ جیلی سمجھ کے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو تھری ایم ایم کا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دو ہیں تو اس کی پرائیس وغیرہ میں آپ میرے ساتھ رہے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کی میں پہلے آپ کو کوالٹی دکھا دیتا ہوں کھول کے یہ آپ کو اپنے قریبی کسی بھی سٹور وغیرہ سے مل جائے گا یہ دیکھیں یہ بہت ہی سائٹ ویٹ اور اچھی جاری ہے دیکھیں ہاتھ میں بھی میں نے لگا ہے زور سے لگانے کی کوشش کی ہے جو سینسٹیف فیمیلز ہوتی ہیں ان کی ہاتھ سینسٹیف ہوتے ہیں تاکہ ان کی سکین خراب نہ ہو جائے کیونکہ برطن بھی ساف کرنے ہیں اور کام بھی کرنا ہے تو یہ اس کے لئے بہترین ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہاتھوں کو خراب نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو آپ ایزیلی فریلی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے بلکل زبردست قسم کی ہے دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کی ہے یہ جاری ایک سو پچپنل پی کی دو ہیں یہ دو فیس ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ